بسم اللہ الرحمن الرحیم آج بیس محرم الحرام معزن رسول حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا یوم وصال ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظہری وصال ہوا اس کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کا دور خلافت آیا تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے آپ سے اجازت چاہی کہ میں اب مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اجازت نہ دی اس کے بعد دور فاروق آزم آیا تو آپ نے پھر اجازت جائی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کو اجازت دی حضرت بلال پاک رضی اللہ عنہ جب اپنے علاقہ میں چلے گئے اور جا کر رہنا چروع کیا تو ایک رات سوئے تو خواب میں ہمارے آقا آگئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہے ہمیں بھول گئے ہو ہمارا مدینہ چھوڑ گئے ہو حضرت بلال پاک کی آنکھ کھلی آنکھوں میں آنسو آگئے وہ منظر سامنے تھا میں اذان پڑتا تھا تو رخ مصطفیٰ سامنے ہوتا تھا میں مسلے پہ آتا تھا تو اللہ کے رسول مسلح امامت پہ تشریف فرما ہوتے تھے جب اٹھے تو صبح کا ارادہ کیا سواری کا رخ مدینہ المنورہ کی طرف کیا آنکھوں میں بس گئے آگئے مدینہ حضور کا بے کس کا آسرہ ہے مدینہ حضور کا چلتے چلتے مدینہ المنورہ میں پہنچے مسجد نبوی شریف میں آئے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی حضور کے روزے پہ حاضری دی اصحاب رسول سے ملاقات ہوئی اصحاب رسول نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو وہ بناظر سامنے آگئے کہ وہ دور بھی ہوتا تھا کہ بلال تم ازان پڑھتے تھے تو تمہاری ازان مدینہ کی گلیوں میں گنجتی تھی پھر مدینہ کی عورتیں بھی جمع ہو گئیں بلال کو دیکھنے کے لیے مدینہ المنورہ کے بچے بھی جمع ہو گئے پھر کیا دیکھا لوگوں نے کہ جب مسجد نبوی میں حضرت سیدنا امام حسن مجتبا اور حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے ادھر سے آواز اٹھی بلال جیسے حضور کی ظاہری حیات میں ازان پڑھتے تھے ازان سنا دو ادھر سے آواز اٹھی بلال ازان سنا دو لیکن حضرت بلال پاک نے انقار کیا جب دونوں شہدادوں نے سامنے آ کر کہا چچا جی کب ہمیں ازان سنائیں گے نانا جی کے دور والی ازان ہمیں بھی سنا دیں اب انقار کرنا مشکل ہو گیا کیونکہ سر کے بالوں سے لے کر ناف تک امام حسن حضور کے ہم شکل ہیں اور ناف سے لے کر پاؤں کے ناخنوں دنگ امام حسین رضی اللہ عنہ حضور کے ہم شکل ہیں اور جب یہ دونوں ملتے تھے سرکار کی تصویر بن جاتی تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ان نوازوں نے ان شہدادوں نے جب کہا تو قربان جاؤں حضرت بلال نے ازان شروع کی اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا اتنی دیر کے بعد جب مدینہ کی دھرتی میں گونجی تو ہر گھر میں حضرت بلال کی آواز آئی جو نہیں آئے تھے وہ بھی بلال کو دیکھنے کے لیے آگئے حضرت بلال حفشی رضی اللہ عنہ جب اشہدو انہ محمد الرسول اللہ پہ پہنچے تو بے ہوش ہو کے گر پڑے بے ہوش ہو کے گرے ہوش آیا تو حضرت بلال کی آنکھیں آنسوں سے تر تھیں رخشار پہ پانی بے رہا تھا پوچھا گیا بلال تم نے ازان کے دوران یہ منظر یہ عالم یہ کیا ہوا گیا فرمایا جب میں پہلے حضور کا نام لکھتا تھا تو میں رخ مصطفیٰ کو دیکھ لیا گرتا تھا اب سرکار ظاہری طور پہ میرے سامنے نہیں ہے تو مجھے وہ منظر یاد آ گیا پھر آپ نے بمشکل جب ازان مکمل کی تو مدینہ کے لوگ اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں سے لپٹ کے کہہ رہے ہیں معزن تو آ گئے ہیں آقا کا عبد شریف لائیں گے جب یہ منظر دیکھا گیا تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے لوگوں کو بتایا فقط یہ میرا عشقِ رسول ہے اور یہ حضور سے محبت ہے کہ جس کے لیے مجھے یہ عزاز بلا ہے کہ آج مدینہ کے لوگ کھڑے ہیں اور میں ازان دے رہا ہوں یہ میدانِ معاشر ہوگا رسولِ پاک جس سواری پہ سوار ہوں گے اس سواری کی مہار یعنی اس سواری کے گلے میں جو رسی ہوگی وہ میرے ہاتھ میں ہوگی اور پھر یوں منظر ہوگا کہ فقط یہی سبب ہے انقادِ بزمِ معاشر کا ان کی شانِ محبوبی دکھائی جانے والی ہے پھر لوگ دیکھیں گے غلاموں کی شان کیا ہے اور آقا کی شان کیا ہے تو حضرتِ بلار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سالِ سواب آج ہمیں بڑھ چڑھ کے قرآنِ پاک کی آیات کی تلاوت کر کے ان کی بارگاہ میں توفہ پیش کرنا چاہیے ان کو ہمارے ان توفوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن نیک لوگوں کو جب توفہ پیش کیا جاتا ہے تو اپنی بھی بخشش بن جاتی ہے اور ان کے بھی دراجات بلند ہوتے ہیں اللہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بخشش ہو اور ان کے صدقے ہماری بخش کرنا چاہیے